اسلام علیکم اردو کہانی چینل پر خوش شامدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفیکشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ڈسکرپشن کے اندر میں لنک شیئر کر رہی ہوں ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا تو گاؤں کا سردار اس کی ساری فصل زبردستی لے لیتا اور اسے تھوڑا سا حصہ دے دیتا کسان اور اس کی بیوی کی بڑی مشکل سے وہ ذروقات ہوتی تھی ایک دن کسان کھیت میں کھدائی کر رہا تھا وہ خیالی میں وہ زیادہ زمین خود گیا اچانک ہی سے محسوس ہوا کہ زمین کے اندر کچھ ہے اس نے بڑی مشکل سے وہاں سے ایک صندوق نکالا وہ بڑا حیران ہوا اس نے صندوق کھولا اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی صندوق ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا اس نے سوچا کہ اس بات کا علم گاؤں کے سردار کو نہ ہونا چاہیے ورنہ وہ اس کو زبردستی چھین لے گا وہ خزانے کو چھپتے چھپا کر گھر لے آیا اس نے اپنی بیوی سے پوچھا اس دولت کو کہاں چھپایا جائے بیوی نے جواب دیا اس کو ہم سہن میں دفن کر دیتے ہیں کسان نے ایسا ہی کیا کچھ دیر بعد اس کی بیوی کہنے لگی میں پانی بھرنے جا رہی ہوں بیوی کے جانے کے بعد کسان سوچ میں پڑ گیا وہ دل میں کہنے لگا کہ میری بیوی اس دولت کا ذکر دوسری عورتوں سے ضرور کرے گی اور پھر اس راز کا علم سردار کو بھی ہو جائے گا یہ خیال آتے ہی کسان اٹھا اور ہیرو سے بھرا صندوق سہن سے نکالا اور گھر سے باہر ایک خفیہ جگہ میں دفن کر دیا اور واپس آ گیا جب اس کی بیوی گھر آئی تو اس نے سنجیدگی سے کہا کل ہم جنگل سے مچھلیاں پکڑ کر لائیں گے بیوی نے حیران ہو کر کہا مچھلیاں اور جنگل سے خوشی سے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کسان مسکرا کر بولا کل جب تم جنگل جاؤ گی تو خود دیکھ لینا اگلے دن کسان سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نکلا اور گاؤں کے مچھیرے سے بہت ساری تازہ مچھلیاں خرید لائیا اس نے تندور کی روٹیاں بھی خرید دی اور جنگل کی طرف چل پڑا وہاں ایک جگہ دیکھ کر اس نے مچھلیاں زمین پر پھیلا دی اور کچھ آگے جا کر درکتوں پر روٹیاں لٹکا دی یہ سب کام کر کے وہ گھر واپس آ گیا اس کی بیوی ابھی تک سو رہی تھی جب سورج نکلا تو کسان اپنی بیوی کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑا اس کی بیوی نے زمین پر مچھلیاں دیکھیں تو حیران رہ گئی پھر اس نے سب مچھلیاں کو اپنی ٹوکری میں رکھ لیا آگے جا کر درکتوں پر روٹیاں دیکھیں تو کسان سے کہنے لگی درکتوں پر روٹیاں لگی ہوئی ہیں کسان نے کہا یہاں روٹیوں کی بارش ہوتی ہے کچھ روٹیاں درکتوں پر اٹک جاتی ہیں اس کی بیوی بڑی حیران ہو رہی تھی کسان اور اس کی بیوی کے دن پھر گئے اب وہ پہلے سے زیادہ اچھا کھاتے تھوڑے دن بعد ہر طرف یہ بات پھیل گئی کہ کسان کو کوئی خزانہ مل گیا ہے اب یہ راز بھی نہیں رہا تھا ہر کوئی جانتا تھا کہ خزانہ اس نے گھر کے سہن میں چھپا رکھا ہے پھر بھلا یہ بات سردار سے کیسے چھپی رہ سکتی تھی پہلے اس نے کسان کی بیوی کو اور پھر کسان کو اپنے ہاں بلوایا کسان جب سردار کے پاس گیا تو سردار نے کہا کیا یہ سچ ہے کہ تمہیں ہیرے جواہرات سے بھرا صندوق ملا ہے کسان نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے سردار نے گرج کر کہا تمہاری بیوی مجھے سب کچھ بتا چکی ہے کسان نے ہاتھ جوڑ کر کہا میری بیوی کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے یہ تو آج کل انٹی سیدھی باتیں کرنے لگی ہے جب کسان کی بیوی نے یہ سنا کہ اس کا شوہر اسے پاگل کہہ رہا ہے تو وہ گسے سے بولی حضور جو کچھ میں نے بتایا ہے وہ حقیقت ہے یہ صندوق ہمارے کچن میں دفن ہے سردار نے خوش ہو کر پوچھا یہ ہیرے جواہرات کا صندوق کس دن ملا تھا کسان کی بیوی نے کہا اس دن صبح کو جس کے ایک دن بعد ہم جنگل سے مچھلیاں پکڑنے گئے تھے یہ سچ ہے یہ وہ دن تھا جب آسمان سے پکی پکائی روٹیوں کی بارش ہوئی تھی یہ عورت تو واقعی پاگل ہے سردار نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا سردار کے ایک خادم نے سردار کی کان میں کچھ کہا سردار نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ کسان کے گھر جاؤ اور سہن کھوٹ کر خادموں نے سارا سہن کھوٹ دالا مگر وہاں انہیں کوئی خزانہ نظر نہ آیا وہ سب واپس چلے گئے یوں گریب کسان اپنی عقل مندی سے نہ صرف ظالم سردار کے ظلم سے بچ گیا بلکہ اپنا خزانہ بھی بچا لیا ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کر کے بتائیے اللہ حافظ